اس نے وزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلامِ کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کی یہ بات کی کہ absolutely not چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough ہو پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کی نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص کار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص کار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جنابِ چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ببارہ سناوں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پر یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں پکا نہیں درہا نہیں آخری جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آگے بڑھتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاِ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیق کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا دو تہائی اکسریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹر اور سپورٹرز کو آج کی ایک ڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حنوز کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باد عمیر حیدر ہوتی صاحب